اسلام علیکم ملہم انکل علیکم اسلام شیسمیہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کبوتر کیسے پکڑا؟ اس کو کھانا رہا لیا تھا پھر میں نے پیچھے سے پکڑ لیا واہ 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 چلیں پہلے آپ اپنے جو دیکھنے والے ان کو بھی دکھائیں اور سلام کریں اسلام علیکم گھر میں جتنے بھی بچے بڑے دیکھ رہے ہیں دیکھیں شیسمیہ نے کبوتر پکڑ لیا چلیں اس کو چھوڑ دیں کیا خیال ہے آج آپ کو کبوتر سے ریلیٹڈ پیجن سے ریلیٹڈ کہانی سنائیں اچھا ہوگا نا چلیں آج اس ہی سنائیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے پیدا ہوئے سٹی کا نام کیا ہے؟ مکہ 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 کھا ہے؟ یہ سعودی عربیہ کھانا کعبہ کے پاس ہے کھانا کعبہ کھانا کعبہ کوئی کہہ رہا ہوں اس لئے اس کو کھانا کعبہ بولتے ہیں ویسے عربی میں اس کو بیت اللہ اللہ کا گھر اللہ کا جسم نہیں ہے اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے مسجد بھی ہے اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے آپ کو ایک بات اور بتاؤں آپ کا دل بھی اللہ کا گھر ہے آپ کا دل بھی اللہ کا گھر ہے اکنے چھوٹے ہیں؟ آپ بوڈی وائز نہیں دیکھیں اس کے اندر کتنا کچھ ہے آپ کو کتنے لوگوں سے پیار ہے اسی دل میں ہے جن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے کا دل ہے سب اللہ کی کیریشن ہیں تو بندے کا جو دل ہوتا ہے فش اور ٹریز کے جس جس کو بھی اللہ نے دل دیا سب اللہ کی کیریشن ہیں جیسے یہ ٹری ہر پتہ ہر چیز سب اللہ نے بنائی ہے اور سب اس کو یاد کرتی ہے ان کا اپنا اپنا اسٹائل ہے اپنی اپنی لینگویج ہے اپنا اپنا ان کا طریقہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ورڈلی لائف کے فیفٹی تھیری یئرز مکہ میں گزارے فیفٹی تھیری یئرز مکہ میں اسپینڈ کیے پھر وہ وہاں سے مدینہ چلے گئے تھی مدینہ بھی شاہ جائے ہیں مدینہ بھی شاہ جائے ہیں جی مکہ میں تھیری ڈری ڈی ڈرز مدینہ 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 بھی شاہ جی اپنے دوری یہ دوسری سٹی ہے آپ کو ایک ایریا سے دوسری آپ کبھی گئے ہیں اللہ کا شکر بہت دفعہ بہت دفعہ بہت دفعہ فکانہ کعبہ کے اوپر سے پلینز کو نہیں جانے کا علاوڈ ہے کیوں؟ نہیں وہ جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ سب کعبہ ہے اور اسپیس بھی کعبہ ہے بہت ہائی ہے نہیں ہائی نہیں ہے وہ اسپیس بھی کعبہ ہے اور ان کو علاوڈ بھی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا تھا میں آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب ان کی ایج ورلی فورٹی ایئرز کی تھی نا تو انہوں نے پروفیٹ ہوڈ اناؤنس کی تھی اناؤنس وہ پروفیٹ تو پہلے تھے لیکن اناؤنسمنٹ فورٹی ایئرز میں کی تھی تو جب انہوں نے اناؤنس کی نا تو مکہ والے وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے وہ لوگ اسٹیچوز یعنی آئیڈل ورشپ پر تھے اسٹیچوز کو پوچھتے تھے ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں اس میں پیجن کا تو کچھ نہیں آیا اب ہی آئے گا نا اسی کی لئے تو آپ کو سنا رہا ہوں یہ تو وہ دشمن ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مائیگریٹ کیا مائیگریٹ وہاں سے دوسری جگہ جانے کے لئے اوہ اچھا مائیگریٹ لگی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت بولتے ہیں ہجرت بولتے ہیں عربی میں اس کو جانا تو جس نائٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے نا فورٹی ینگ مین اوپن سوڈز لے کر وہ حضور کے گھر کے اراؤنڈ کھڑے تھے کیوں؟ ان کے انٹینشن تھے وہ اچھے نہیں تھے کہ ہم نہیں جانے دیں گے کیوں؟ دشمن ہو گئے تھے آگے کیا ہوا سٹوری میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو قرآن پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے اور کسی سے ڈرے نہیں وہ جو لوگ کھڑے تھے اوپن سوڈز لے کے ان سے ڈرے نہیں اور ان کے درمیان سے نکل کے چلے فورٹی نے مارا کیسے نہیں ان کو؟ ان کو حضور نظر نہیں آئے ہم؟ حضور نے ان کے سروں پر یہ مٹی ڈالی اور اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دی ان کو کچھ نظر نہیں آئے اللہ جس کو بچاتا ہے نا پھر اس کے کریٹ کر دیتا ہے ایسی چیزیں تو حضرت ابو بکر اس صدیق ابو بکر اس صدیق اس صدیق رضی اللہ عنہ رضیت آہو انہو یہ ہمارے نبی کے کمپینین ان کے ساتھی تھے فیملی فیملی بھی نہیں لیکن ان کا ذکر بھی ان کا بھی قرآن میں آیا ہے تو وہ ان کے ساتھ یعنی ریلیٹیو تھے لیکن ڈائریکٹ فیملی نہیں اور پھر کمپینین تھے فرینڈ تھے اور ان کے فالوار تھے یہ ساتھ تھے تو آپ نے کیو کا نام سنا ہے کبھی؟ کیو؟ کیو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا راک کیو ہوتا ہے پھر اندر جاتے ہیں جو راک ہوتا ہے اندر سے خالی ہوتا ہے اس میں جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے یہ کیفز خود بنتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نیچرل ہوتے ہیں کبھی یہ ماؤنٹین کے اوپر ہوتے ہیں کبھی ماؤنٹین کے بیچ میں کبھی ڈاؤن فلور پہ جہاں سے شروع ہوتی ہے ماؤنٹین ان میں فروچ ہوتے ہیں اندر پریز بغیرہ کبھی کبھی یہ پلانٹس ہوتے ہیں اور زیادہ تر سٹونی ہوتے ہیں درائی ہوتے ہیں وہاں پر کوئی اینیملز رہتے ہیں بلکل آسکتے ہیں بیرز ہو سکتا ہے جاتے ہوں لیکن یہ کہ وہاں مجھے بس یہ بتا ہے کہ بہت سے اینیملز رہتے ہیں بہت سے اینیملز رہتے بھی ہیں اور جب سنو ہوتی ہے تو زیادہ ہوتے ہیں وہاں ایک کیو تھی، اس کا نام تھا ساور ساور آپ انگلیس میں اس کا شروع کریں گے ان سے اساس اربی نیھی جب پہاڑ جاتا یہاں پہاڑا دیا جب پہاڑا دیا جاہاں پہاڑا دیا جاہاں ہاں اگاہ کر سکتا ہوں ہاں اب تو صاف ہے بہت آہ اندھی فنگر فنس پڑی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے قرآن سے پروفیت کے بال نکلتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بال نہیں نکلتے یہ لوگوں کو ایسی جیسے کہتے ہیں مساندرسٹیننگ ہو گئی رونگ انفرمیشن ہو گئی بال اس طرح نہیں نکلتے یہ لوگوں نے خود باتیں بڑھا لیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اس کیو میں تھری نائٹس کے لئے انہوں نے اسٹے کیا تھری نائٹس چھوٹی ہے وہ کیو بہت بڑی بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ دو تین آدمی چار آدمی آرام سے آ سکتے ہیں انہوں نے وہاں پر کیا کھایا وہ کھانا لہسات لے گئے تھے وہاں پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فورٹی پیپل اپن سارز لیے کھڑے تھے ان کی انٹینشن اچھے نہیں تھے اب انہوں نے پیچھا کیا فالو کیا کہ یہ کدھر چلے گئے ہیں تو ان کو مٹی پر فوٹسٹیپ نظر آگئے تھے تو وہ ماؤنٹین تک آگئے ان کا خیال تھا اسی ماؤنٹین پر گئے ہوں گے کیونکہ ماؤنٹین تک فوٹسٹیپ نظر آ رہے ہیں تو ابھی تک فوٹسٹیپ پڑھیں گے وہ تو اب ختم ہو گئے اس وقت تو ریڈی تھا وہ گزرے تھے only some hours تو پتہ چل گیا اور اب تو روڈز بن گئے ہیں تو وہ پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے گئے اس کے پاس اس فوٹسٹیپ کی کوئی پکچر ہے نہیں اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا کتنے یار پرانی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ 1400 یار پرانی باتیں ہیں ہمارے پروفٹ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1430 یار پرانی باتیں ہیں تو اتنی پرانی بات اس زمانے میں بہت سی چیزیں نہیں تھی بہت ساری چیزیں نہیں تھی آپ کی یہ جو ٹوائز ہیں یہ بھی اس طرح کے ٹوائز نہیں اس طرح کی ٹوائز نہیں ہوتے آپ نے جو گلاسز لگائے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں ہوتے تھے تو پر اندر لوگوں کو نظر کیسے ہوتے تھے نہیں اس زمانے میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جن کو نظر نہیں آتا تھا ہاں کیونکہ وہ نہیں ہوتے تھے دابز نہ تو کیا کرتے تھے اور لوگ پیور اس وقت کھاتے تھے نیچرل فوڈ کھاتے تھے تو ان کو پائدہ ہوتا تھا حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ اس وقت حضرت عیسیٰ تو وہ ان سے پہلے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہوا میں اٹھ گئے تھے جی پہلے 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 ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا تھا کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جی اس ٹائم کے جو لوگ تھے وہ سب وٹنس تھے تو آپ کو سٹوری سنا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبوبکر کیو میں تھے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انیمیز تھے وہ کیو کے مو تک آگئے وہ فالو کرتے ہوئے پکڑنے کے لیے ان کا پرپس کیا تھا کہ ان کو پکڑ لیں اور ان کو جو بھی حام کریں جس وقت وہ کیو کے مو پر آگئے اب آپ کو پیجن آپ کہہ رہے تھے نا کبوتر کا کیا ریلیشن ہے اب بات آگئی اللہ نے ایک پیجن کو آرڈر کیا کہ یہ جو کیو کا مو ہے جس سے اندر جاتے ہیں جا اس کا راستہ ہے وہ آپ سپائیڈر جانتے ہیں سپائیڈر سپائیڈر نے وہاں پر نیٹ بنا دیا اور کبوتر نے وہاں انڈے دے دیا اب نیٹ بنانے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ نے آرڈر دیا تو اس نے کوئی کلی بنا دیا کیوں تو پھر اس سے کیا ہوگا انڈے سے کیا ہو جائے گا وہ انیمیز کو پتہ نہ چلے کہ اندر کوئی ہے اوہ اچھا اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو نیٹ ٹوٹ جاتا انڈے گر جاتے کیا مطلب کہ یہاں سے کوئی اندر نہیں گیا وہ یہی امپریشن لے کہ وہ انیمیز واپس چلے گئے ان کے کسی نے کہا کہ اندر ہوں گے تو اس نے کہا کہ یہ تو نیٹ اتنا پرانا ہے کوئی اندر جاتا تو یہ نیٹ بھی ٹوٹ جاتا یہ انڈے بھی گر جاتے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچاتا ہے نا سیو کرتا ہے پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ کچھ بھی کر دیتا ہے اور جو سچا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو اگر ہم سچے ہوں گے تو ہمیں ڈر نہیں لگے گا لیکن اس میں بس قبول ترتا نہیں تھا سپائیڈر کا بھی تھا بالکل تھا آپ نے کبھی فوٹو دیکھی یہ خانہ کعبہ کی ابھی بھی وہاں پیجنز آپ کو بلیک پیجنز نظر آتے ہیں گرے ہوتے ہیں گرے اور گرین اور پرپل آپ نے دیکھا وہ وہاں بہت ہوتے ہیں تو وہ جس پیجن نے اس نیٹ میں انڈے دیئے تھے یہ سارے پیجن اس کی اولاد ہیں تو وہ پیجن ابھی زندہ ہی نہیں ہوگا وہ تو نہیں ہے اس کی اولاد کے ان کو اللہ کے گھر میں ابھی بھی وہ وہاں پہ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان کی فیملی جتنا آگے گروہ کرتی رہی وہ سب کو وہیں مکہ میں کوئی اور پیجن دنیا کا وہاں نہیں ان لوگوں کو یہ عزت ملی رسپیکٹ ملی وہ ابھی بھی وہاں ہیں اور جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ان کو سب کو دانہ ڈالتے ہیں اچھی بات ہے مدینہ میں مکہ میں تو جو اللہ کے لئے اللہ کا کہنا مانے اس کو عزت بھی ملتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کھانا رہنا چاہیے اللہ کا کہنا ماننا چاہیے تو جتنے بچے سن رہے ہیں آپ نے بھی سنا یہ جو باتیں ہم سنا رہے ہیں آپ کو شیسمیاں اور ہم سنا رہے ہیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہماری زندگی میں اچھا ہی آئے گی ہمارے انفرمیشن بھی ملے گی اور ہماری عادتیں اچھی ہوں گی تو ہم نے کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ اللہ پہ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی اور پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا؟ تو شیسمیاں نے آج یہ سیکھ لیا آپ کو اچھا لگا؟ جی تو ہمارے نبی کی جتنی باتیں ہیں نا ہم جتنی سنتے جائیں گے ایک تو انفرمیشن ہوگی دوسرا یہ کہ ہمیں فائدہ ہوگا ہم بہت کچھ سیکھیں گے ٹھیک ہے؟ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جتنے بچے اور بڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ سب اچھائی کی طرف آئیں یہ پیاری پیاری باتیں یہ پیارے پیارے بچے کل کو بڑے ہوں گے اور ان کے ذہن میں یہ رہے گا ان کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی آپ سب کا بہت شکریہ شیسمیاں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ انکل آپ سب دوسروں کے دال میں نیکش پروگرام میں ملوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ